موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوقت پر آچا پی ٹی آئی کے قائدین مسلسل یہ تاثر دے رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب جلد رہا ہو جائیں گے وہ تو کہہ رہے ہیں بیریسٹر گوھر خان کہہ رہے ہیں یادی دیگر کہہ رہے ہیں کہ اسی مہینے وہ جیل سے رہا ہو جائیں گے لیکن کیسے کیونکہ ناؤں مئی کی ملزمان کی زمانتیں دینے والے جج صاحب کے خلاف تو آج ریفرنس آ گیا پھر کیسے رہائی ہوگی ان کی کیونکہ ناؤں مئی کے کیسے تو ابھی چل رہے ہیں کل تک خان صاحب خود بھی مذاکرات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن آج خان صاحب نے جیل میں اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت کی بہت خوفناک بات چیت کی انہوں نے الزامات لگا دیے اور پاکستان میں اداروں کے سربراہوں پہ الزامات لگا دیے حالانکہ یہی ڈاکٹر آسم پچھلے ہفتے یا دس دن پہلے کہے گئے تھے کہ بشرا بیگم صاحبہ کو کھانے میں کوئی زہر دینے کے شواہد نہیں ملے لیکن آج بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے پھر الزام لگا دیا اور براہ راست الزام لگا دیا خان صاحب جس نہج پہ آج کل پہنچے ہوئے ہیں پرابیبلی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ الزامات لگاتے ہیں لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتے روٹی کپڑا اور مکان پاکستان میں بہت پرانا نعرہ تھا لیکن اب یہ روٹی پہ سیاست ہو رہی ہے پنجاب کی حکومت نے روٹی کی قیمت کم کی تو کے پی حکومت نے تانے دینے شروع کر دیئے لیکن آج برحال ظاہر شاہ صاحب جو مزیر ہیں وہاں پر وہ بھی کہہ رہے تھے کہ روٹی اگر کوئی مہنگی بیچے گا تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے روٹی ہر گھر کا مسئلہ ہے روٹی ہر خاندان کا مسئلہ ہے روٹی ہر فرد کا مسئلہ ہے میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر عوام کو ریلیف مل رہا ہے تو پھر اس پر سیاست کیوں کی جا رہی ہے روٹی پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے عوام کو روٹی ملنی چاہیے سستی روٹی ملنی چاہیے ان موضوعات پر بات کریں گے ہم اور آج جو میرے مہمان ہیں وہ ینگ پولیٹیشن ہیں ہمارا سیاسی مستقبل ہیں ضرور ان کی جو ویجن ہے یا ان کی جو پروجیکشن ہے مستقبل کے بارے میں تھوڑی سی مجھے بھی ریفلیکشن ہوگی تعرف کرا دیتا ہوں ہمیں جوائن کی ہے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسیمبلی بلال اذر کیانی صاحب نے بہت شکریہ آپ تشریف لے ہمارے دوسرے مہمان ہیں ناظرین جناب زین قریشی صاحب بہت شکریہ آپ آئے ہیں مجھے ذاتی طور پر خوشی ہوتی ہے جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں اور ناظرین سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ آپ نے تو بہت دنوں کے بعد ٹائم دیا برحال بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کیانی صاحب میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں کہ آج پھر ایک طرف تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے لیکن کے پی کے وزیراعلا گنڈا پور صاحب نے پھر مولانا صاحب پہ غصہ نکال دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو ناراض دکھائی دے رہے ہیں وہ ریٹ لگانے کے چکر میں ہیں کہہ رہے تھے کشمیر کمیٹی مل جائے یا کچھ اور مل جائے تو راضی ہو جائیں گے کوئی ایسی بات ہے حکومت آفر کر رہی ہے ان کو جو وزیر علاج یہ کہہ رہے ہیں یہ بات جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پراشا صاحب بہت شکریہ جی اپنے شعومت دعوت دینے کے دیکھئے مجھے علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر مجھے اب تھوڑا سا ترس بھی آتا ہے چونکہ وہ باہر جو شولہ بیانی کرتے ہیں اور جس طریقے سے میں نے ان کو میٹنگز میں دیکھا اس میں تھوڑی تفریق ہے میں زیادہ تفصیل تو نہیں ڈائیولٹ کرنا چاہتا مگر جو مجھے میٹنگز میں گنڈا پور صاحب نظر آئے وہ بہتر گنڈا پور صاحب نظر آئے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ شاید اپنی کوئی سیاسی بیس کی ضرورت سمجھتے ہیں اور میرا خیال ہے اندر جو باتیں کرتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں اندر میں آپ کو انسلی بتاؤں یہ اب زین صاحب کے ساتھ کچھ ہم ریگلرلی شوز کرتے ہیں اندر میں آپ کو ایک میٹنگز کی سینکٹیٹی ضرور ہوتی ہے مگر ایک میں آپ کو بتاتا ہوں سمگلنگ کے ایشو کی اوپر ایک قومی سطح کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں وزیراعظم بھی تھے چاروں صوبوں کے وزیراعالہ تھے آرن فورسز کے لوگ بھی موجود تھے مجھے بھی اس میٹنگ میں شرکت کا موقع ملا تھا تو وہاں پہ ایک بہت سنجیدہ گفتگو ہوئی ایک اہم قومی مسئلے کے اوپر اس کے اندر صوبوں نے بھی اپنا موقع دیا وفاق نے بھی موقع دیا سب لوگوں نے اپنی انپورٹ دیا اور گنابور صاحب نے اپنے صوبے کو رپریزنٹ کیا ان کے ساتھ بیوراکرسی بھی تھی پرائم نسٹر نے بھی ان کو موقع دیا ایک سنجیدہ گفتگو ایک سنجیدہ مسئلے کے اوپر ہوئی تو دیکھئے ایک مچورٹی تھی میرا خیال ہے کہ وہ اگر حکومتوں کی سطح کے اوپر اس طریقے کا کام ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے یہی چیز ہمیں پارلیمان میں ریفلیک کرنی چاہیے یہی رویہ ہمیں اور ذمہ داری ہمیں باہر بھی ریفلیک کرنی چاہیے تو دیکھئے میں سچی بات ہے مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمن صاحب کے درمیان کیا معاملہ ہے چونکہ جہاں تک مولانا صاحب کی بات بھی ہے مولانا صاحب کو بھی اگر کسی سے گلہ ہونا چاہیے اپنی سیٹوں کا تو پی ٹی آئی سے ہی ہونا چاہیے تو مجھے نہیں سمجھ لگتی چلیں برحال آپ نے آپ نے اندر کی بات بتائی کہ اندر یعنی ایک گوڈ گنڈاپور صاحب ہے میں آپ سے جنرل بات کرنا چاہتا ہوں جی دیکھیں علی مین گنڈاپور صاحب پہلے آہ وزیراعظم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی یہ خوش آئند خوش آئند ہے ادھر اسی طرح دوسری میٹنگ جو بناب صلاح جگ اس میں بھی اس طرح ہوا تو آئی تنگ یہی رویہ آگے پارلیمان میں بھی ہونا چاہیے یہ اسی میں قوم کی بہتری ہے یہی عوام ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے جی قریشی صاحب صرف علی امین خان غصے میں نہیں ہے آج کل خان آج خان صاحب بھی بڑے غصے میں نظر آئے کیا وجہ ہے ہماری معیشت کے بارے میں اچھی خبریں آ رہی ہیں آپ بھی انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہوں گے سعودی ڈیلیگیشن آیا بڑی اچھی ڈیویلمنٹ ہوئی سرمایہ کاری آ رہی ہے تو خان صاحب کو کہیں یہ تو غصہ نہیں ہے کل اور بات کر رہے تھے آج انہوں نے جو میڈیا ٹاک کی آپ کو معلوم ہے اتنا غصہ وہ بھی اداروں کے سربراہوں کے خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم پراجر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دا کروں گا آپ نے پروگرام میں بلایا بلال میرے بھائی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مجالیمین پر تھوڑا ستار ساتھ ہے مجھے میاں شباز شریف پر بہت ستار ساتھ ہے اچھا یہ تو اچھی بات ہے ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ شولہ بیان خطیب ہیں میں سے مایک توڑ دیتے ہیں لیکن یا ان کے بھی دو موڈ ہیں یا وہ گلے کو پڑھتے ہیں یا سیدھا پاؤں پڑھتے ہیں تو ایشو یہ ہے سر کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں جہاں تک علی امین کی بات ہے تو میں خان صاحب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے جو خان صاحب نے آج باتیں کی انتہائی غصے میں نظر آئے کیا وجہ ہے کل مذاقرات کی بات کر رہے تھے معیشت بہتر ہو رہی ہے یہی غصہ رہے ہیں سر خان صاحب نے تو یہ بات کی نا اس کانٹیکسٹ میں بات کی کہ اگر میری اہلیہ کے اوپر کوئی ایسی بات ہوگی تو ظاہر ہے میں اس پر ری ایکٹ کروں گا اور ہر انسان کا ایک ایک مطلب ہے فطرتی عمل ہے کہ اگر آپ کسی کی فیملی کی اوپر اٹیک کریں گے یا کوئی سی بات کریں گے تو اس کے اوپر اپنا ردی عمل دے گا بڑ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے جو آپ بات کانٹیکسٹ جو تھا نا کہ جی ان کو زہر دیا جا رہا ہے اور کسی شخصیت کا نام لیا کہ ان کے سر دیکھیں اب ان کا دیکھیں ایک شخص ہے جو آپ بندے سلاسل ہے سولٹری کنفائنمنٹ میں ہے اس کے اوپر ایک نفسیاتیہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ خدانہ خاصتہ کے بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے یا بشرا بی بی کے آہ باتھروم کے اندر کیمرے لگائے جا رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاق سے اور ہمارا جو روایات ہیں اسے گر کے کرنے والی اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کی ہر انسان کو مضمت کرنی چاہیے صرف جن کا آج بھی انہوں نے ذکر کیا انہوں نے تو دس دن پہلے کہا تھا کہ کوئی شواید نہیں ملے پراچھے صاحب دیکھیں نا پھر بھی کانٹیکس میں بات کرنی پڑتی ہے ڈاکٹر آسیم صاحب کو ان سے ملقات دو ماہ کے بعد کرنا دی گئی اگر اسی وقت ان کا علاج ہو جاتا جب کہا جا رہا تھا اسی وقت ان کے ٹیسٹ ہوتے تھا پتا چلتا اب خدا نہ خواستہ آج مجھے بخار ہو اور آپ میرا دو مہینے کے بعد آپ کہیں بخار کا تو کوئی شواید نہیں ملے تو ایسے ہوتا نہیں ہے تو ہر چیز کو اگر ہم کانٹیکس میں لے کے بات کریں گے بوشرا بی بی کا بھی دو مہینے کہتے رہے دو مہینے کی تاخیر کے بعد ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو اس کو کانٹیکس ملے رہا ہے میں آپ کی دوسری بات پیانا جا رہا ہوں جو آپ کہہ رہے نا کہ خان صاحب نے سعودی ڈیلیگیشن کے آنے کے اوپر جو برہمی کا اظہار کی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان میں سرمایہ کاری ہو پاکستان میں فورم ڈائریکٹ انویسمنٹ ہو ہمیں سب زیادہ خوشی ہوگی ہم نے سب سے زیادہ کوشش کی ہے اس ملک کے معیشت کے پیئے کو چلانے کی لیکن کیانی صاحب کوئی پتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ کیانی صاحب نے ذاتی طور پر اس پر بڑی تغدو کی ہے بڑی میند کی ہے اور ان کا اس کے اندر مطلبہ بڑا خون پجینہ کہنے لگا ہے بدکسمتی سے بدکسمتی سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ساؤڈی ڈیلیگیشن سے وہ ہمیں نہیں ملا ہمیں کوئی ایم ایو کی شکل میں یا کسی انڈرسٹینڈنگ کی شکل میں کوئی بات نہیں کی گفتن نشستن چلیں ادھر ادھر رکھئے گا پلیز یہ آپ کا پرسپیکٹیو آ گیا پلوشہ خان صاحبہ جو بات میں دوسرے مہمانوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیوں غصے میں نظر آئے قریشی صاحب فرما رہے ہیں کہ بشرا بیگم صاحبہ ہمارے لیے محترم ہیں آہ ان کے کنسرن کی وجہ سے شاید وہ غصے میں تھے خان صاحب پہلے بھی الزمات لگاتے رہے ہیں کبھی ثابت نہیں کر سکے اور شاید بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو آج کل ان کی صورتحال ہے آپ کیا دیکھتی ہیں دیکھیں شوفت پراجے صاحب میں سمجھتی کیونکہ جو آپ کا سوال ہے کیوں غصے میں آئے یہ اس سوال کو میں اس طرح سے دوبارہ سے آہ ری پریز کرتی ہوں کہ وہ آہ جو ہے کس وقت وہ کون سا وقت تھا جب وہ غصے میں نہیں تھے وہ ہمیشہ سے غصے میں تھے اور اسی غصے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ان کو سیاسی جو ہے نقصان بھی اٹھانا بڑا اسی غصے کی بدولت بہت سے جو ان کے آہ حریف تھے سیاسی ان کو آہ جیلوں میں ڈالا گیا پھر وہ ہی غصے پکتا پکتا جو ہے پھر آخر میں آپ نے دیکھا اداروں کی طرف جب گیا تو پھر ان کی حکومت کو چلتا کر دیا گیا اب بات یہ ہے کہ وہ غصے سے کس تن باہر نکلے ہیں سوال تو یہ ہونا چاہیے جو بھی بیانات آتی ہے کل بریسٹر گور خان ملے تھے باہر آ کر انہوں نے کہا کل پر سوں کہ جی خان صاحب کہہ رہے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو ہم نے سوچا شاید کچھ محول بہتر ہو رہا ہو اور غصہ ہمیں اس وقت نہیں نظر آیا تھا میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آہ سمجھتی ہوں کہ یا تو کوئی بہت ہی سالٹ پارٹیز ہو اس طرح جو آہ ایک بڑے آہ اپنے لیڈر کے ایریسٹ ہونے کے بعد بھی ایک اس میں ایک جو ہے بڑی ٹھوس تنظیم ہو وہ الگ بات ہوتی ہے لیکن اکثر جب لیڈرز کسی پارٹی کے ایریسٹ ہو جاتے ہیں تو پیچھے سے جو ہے وہ کافی آہ معاملات جو ہے اس طرح نہیں رہتے جیسے آپ جہاں دیکھئے کتنے لوگ ہیں کبھی کوئی کسی کی آہ جو ہے دیئے ہوئے بیان سے پیچھے ہٹتا ہے کبھی کوئی نیا بیان دیتا ہے یہ سمجھ بھی آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جب کسی کا لیڈر جو ہے وہ اندر ہو اور وہ پارٹی نہ سنبھال سکتا ہو تو اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے تہازہ مجھے نہیں پتا بیریسٹر گوہر صاحب نے کیا کہا یا شیر افضل مروض صاحب نے کیا کہا بہت سے ان کے ترجمان ہے مجھے علم نہیں ہے ان کی پارٹی کس طرح سے اس کو دائرہ ان کا اپنا کوئی طریقہ ہوگا لیکن دیکھئے ایک بات جو تواتر سے نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا خان صاحب ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ خان صاحب ابھی اسی جارہانہ مود میں ہیں جس طرح وہ اس دن تھے جب وہ جیل گئے اب اگر انہوں نے یہ کہا ہے واقعی کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو پھر شوکت پراچہ صاحب بات کرنے کے یہ طریقے نہیں ہوتے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تھوڑی سی ورداشت پیدا کرتا ہے اگر کوئی سیریسلی بات کرنا چاہتا ہے اور یہ ان کا اپنا ظاہر ہے ایک پرراغٹیو ہے وہ نہیں بات کرنا چاہتے تو وہ ان کو اس بات کی ازادی ہونی چاہیے کہ وہ نہ بات کریں چلے ادھر رکیے گا ادھر رکیے گا پلیز زین قریشی صاحب جواب بھی دینا چاہ رہے ہیں لیکن ناظرین میں جواب لوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سٹے ویداز ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے آج وہ میڈیا ٹاک میں انہوں نے بہت غصہ دکھایا اور پھر اداروں کے اوپر پھر الزامات لگائے اور ایسے الزامات وہ ماضی میں بھی ثابت نہیں کر سکے قریش صاحب آپ ریسپانڈ کرنا چاہ رہے تھے سینیٹر صاحبہ کی بات کو میرا سوال بھی ساتھ لے لیں کیونکہ نو مئی ہوا جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا نو مئی کے کیسز چل رہے ہیں لیکن آپ پی ٹی آئی کے آپ کے رہنمات اثر دے رہے ہیں کہ خان صاحب رہا ہو رہے ہیں اور اسی مئی نے رہا ہو رہے ہیں کیسے رہا ہوں گے سرچیش میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو اس پہ بڑا تفسر ہوا کہ خان صاحب غصہ کر رہے تھے سچا بندہ غصہ نہیں کرتا اصولی موقف کی بات کرتا ہے عمران خان کی جب اصولی موقف لیتے تو آپ کہتے ہیں غصے کی بات ہے خان صاحب کے اوپر منڈٹ چورانا تو چلے ایک طرف نہ ہمارا منڈٹ چورایا ہوئے اوپر سے ہر پاکستان طریق انصاف کے قائدین کی اوپر جو ہے کیسوں کی بھرمار ہے چالیس چالیس کیس ہم ٹپی کھڑے ہیں پھر میں نے آپ سے پہلے بات کی نفسیات انسان کی بڑی ضروری ہوتی ہیں ہو کیا رہا ہے کہ پہلے عید کی نماز آپ کو پتا ہے شاہ صاحب کو خان صاحب کو نہیں پڑھنے دی گئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں آج جب وہ ملاقات کرنے گئے ہماری قیادت تو ملاقات میں شیشے کی دیوار کھڑی کر دی تھی ان کی بات نہیں ہو سکی تو ان چیزوں سے ایک نیچرل ایک بندے کا ہوتا ہے کہ بندہ برہمی کا اظہار کرتا ہے بٹ اس کو اس سے زیادہ اس میں کوئی کانٹیکس بھی نہیں رہنا چاہیے خان صاحب کا ایک اصولی موقع ہے وہ آج سے نہیں پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اس لیے بات کر رہے ہیں الزامات وہ پہلے بھی لگاتے رہے ہیں کبھی سچے ثابت نہیں ہوئے الزامات کبھی ایویڈنس نہیں ملی میں تو یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کس چیز کے آپ کو ایویڈنس نہیں ملی مثلا پہلے جو باتیں کی فار اگزمپل اب پھر ماضی میں چلے جائیں گے بہت بار یہ بات ہو گئی کہ جی کانسپیریسی تھی ریجیم چینج تھا نام لیا انہوں نے جنرل باجوا صاحب کا پھر کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں وہ امریکہ کی کانسپیریسی لیکن میرا سوال رہائی کے حوالے سے تھا اگر آپ اس کو اڈریس کر دیں سر رہائی کے حوالے سے دیکھیں خان صاحب کے اوپر آہ تین کیسز ہیں آہ ایک توشہ خانہ کا کیس ہے ایک عدد کا کیس ہے اور ایک سائیفر کا کیس ہے تو سائیفر کا کیس کی تو کلائی کھل گئی ہے آپ کے سامنے ہے آہ ڈیفینس نے اپنی آہ جو ہے آہ جیرا کمپلیٹ کر لیے نومی تو ہے نا بھی نومی میں تو بیلے ہیں نا ہر کیس میں ہمارے پاس الحمدللہ بیل ہے تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک قانونی پروسس سے گزر رہے ہیں اور جو اس پروسس میں ہمیں سب سے بڑی رکاوٹ نظر آتی تھی وہ سائیفر کا کیس نظر آتا تھا لیکن آج آپ نے دیکھا کہ آج پہلا دن تھا پروسیکیوشن نے اپنے دلائل دیئے اور آج کی تاریخ میں میں صرف آپ کا ایک منٹ کا وقت لینا چاہ رہا ہوں آج کی تاریخ میں شاہ صاحب جو کہ پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے تاریخیں بتائیں کہ جی اس کیس کو تین سو چونسٹ کا بیان ہوا اس کیس کو اس دن کو ان کو وہ دیا گیا اور اسی میں کیس ہی کلائی کھول گئی کہ جج صاحب نے رمارک کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیس تاریخ کو ہی بیان ہوا تیس تاریخ کو ہی ورڈکٹ آ گیا اور تیس تاریخ کو ہی ان کو ان کا آہ وہ تھما دیا گیا تو آپ کو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ افیشل سیکسٹ ایک کوٹ سپیشل کوٹ جو تھا بے ذابتکیوں کے ساتھ یہ اجلت کے اندر فیصلہ سنایا گیا تھا اور آج جب ہائی کوٹ میں اس کیس ہو رہا ہے تو اس کی کلائی کھلتی جا رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے کے اندر اندر سائفر کیس ریپ اپ ہو جائے گا اور اس میں عمران خان صاحب کو شامد قریش صاحب کو رہائی ہوگی سینیٹر صاحبہ آپ کی بات کا انہوں نے جواب تو دیا لیکن یہ جو پٹی آئی کا ایک موقف ہے کہ بے گناہ لوگ جیل میں ہیں آہ ایون نو مائی والے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جب کچھ لوگ عید سے پہلے رہا ہوئے تھے تو کہا گیا کہ جی ان کا سال یہاں تو آسے والی زرداری گیارہ سال جیل میں رہے دو سال تو میرا خیال ہے ڈیٹ دو سال تو پٹی آئی کی حکومت نے بھی رکھا الزامات تو ان پہ بھی کوئی ثابت نہ ہوئے تو پھر اس کا رییکشن یہی ہونا چاہیے کہ غصے میں جو مرضی آیا آپ کہتے رہے دیکھیں آپ نے کچھ الفاظ جو میرے ذہن میں تھے وہ آپ نے شاید پڑھ لیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں شیچے کی دیوار سے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے یہاں پاکستان میں سیاستی قیمت ہے لوگوں کو زندہ دیوار میں چنوا دیا جاتا ہے یہاں گیارہ گیارہ سال لوگ اندر رہتے ہیں یہاں جو ہے لوگ جان سے جاتے ہیں بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ اپنی جانے گواتے ہیں جلا وطن ہوتے ہیں تو لہٰذا جو ظلم و جبر کی یہاں داستانیں ہیں ماضی میں وہ بہت طویل بھی ہیں بڑی خطرناک بھی ہیں تو اس لئے میں تو خان صاحب کو اگر کوئی یا ان کے ممائندوں کو مشورہ جانگ جو ہے وہ کر دیا ہے دیکھئے جو ریپورٹ ہو رہے ہیں جی جی آہ بیانات میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی لیکن اگر وہی بیانات ہیں جو انہوں نے دیئے ہیں تو وہ تو پھر انہوں نے دبلے جنگ بجا دیا ہے تو پھر اب جو بات چیت والا معاملہ ہے ہم اس کو آنے والے آہ دنوں میں اس کو ہم گول ہی سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ ظاہر ہے حالات تو بدلتے ہیں خدرت کیا کرتی ہے لیکن پھر ہاں نظر ایسے آ رہا ہے کہ ان کی طرف سے جارہانہ ہی سیاست ہوگی اور انہوں نے اس کا بازابطہ ایک آہ اعلان کر دیا ہے تو لہٰذا اب اس میں میرے حساب سے تو کوئی دور آئے نہیں کہ ان کی طرف سے تو ایک واضح پیغام ہے کیانی صاحب بڑی دیل سے خواب ہو جی کیانی صاحب بڑی دیل آپ سے معذرت کے ساتھ کیانی صاحب وہ بھی جو بات کر رہی ہیں بیسیکلی تو چنوا دیا جائے یعنی انصاف کا جو نظام ہے اس میں ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے اگر کوئی گیارہ سال جیل میں رہے پھر بے گناہ ثابت ہو جائے کوئی نو مہینے ایک سال جیل میں رہے اب تو گیارہ مہینے ہو گئے نو مہینے ہو گئے نو مہینے کو وہ بھی اگر بے گناہ ثابت ہو جائے تو سوال تو پھر جینوان ہے نا دیکھئے پراجہ صاحب میرے خیال سے تو میں آپ کو اپنی اپنی جماعت کی لیڈرشپ نواز شریف صاحب کا کیس ان سب وہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور ایک دفعہ نہیں بار بار ہوئی ہیں بار بار نواز شریف کو ختم کرنے کی نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنی کوشش کی گئی ہے ہر دفعہ وہ شخص مزید مضبوط ہو کے واپس آیا ہے اور وہ اس پروسس سے بار بار گزرائے تو میں تو اس کے ساتھ ان کی ایکویولنس کوئی نہ بنانا چاہتا ہوں اور نہ ہی میرا خیال سے بنتی ہے عمران خان صاحب کی جو تباہی کی سیاست ہے وہ اپنی جگہ اور ان کے جرائم اپنی جگہ باقی دیکھئے ہم تو یہ نہیں کہتے جو خان صاحب امریکہ جا کے کہتے تھے کہ میں اسی اتار دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اور خان صاحب کا تو ایک شوق تھا نہیں فریال تارپور صاحبہ کو وہ ہسپتال میں رات کو بارہ بجے پولکنک سے اٹھا کے جیل میں لے تھا جی جی وہ وہاں سے مریم نواز صاحبہ شباز شریف صاحب کو جان بوجھ کے ان کے والد کے سامنے گرفتار کرنا اس طرح کی نواز شریف صاحب کا دیکھنا کہ ان کو کھانا نہ پہنچے شباز شریف صاحب کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہ ملے رانہ صلی اللہ کو میٹرس نہ میں اثر ہو عمران خان صاحب نے وزارت عظمہ پر مسلط ہونے کے بعد اپنا نیب جیرمن یا ایک ایسے چھو ہونے کا شوق پورا کیا وہ ان کے ان کے دن کا آغاز بھی انہی چیزوں سے ہوتا تھا ان کی شام تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے یہ ان کی شکایت ہے نہیں نہیں میں چاہتا ہوں جی بالکل انصاف ہونا چاہیے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں اور آج ان کے معاملات ہیں تو ان کے جرائم ہیں اور ان کے معاملات کوٹس میں ہیں اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ عمران خان کا ایسی اتار دو یا یہ کر دو ہم ان کوٹ کیسے سے تفسرہ نہیں کرتے ہمارا فوکس آج ملکی معیشت ہے یہ جو دہشت گردی نے پھر سے سر اٹھایا ہے اس کا خاتمہ ہے آپ نے ابھی سعودی ڈیلیگیشن کے وزٹ کی بات کی ہمارا فوکس یہ ہے آپ نے دیکھا کہ کتنی خوشائن ڈیولپمنٹ ہے کہ وزیراعظم صاحب عید سے چند دن قبل سعودی عربیا گئے کران پرنس سے ملاقات ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے ان سے بات کی کہ جلد آپ اپنا وقت بھیجیں تاکہ ہم اس پروسس کو ایکسلریٹ کریں پانچ ارب ڈالر کی ماں پہ بات ہوئی اور عید کے فوراں بعد ایک انپریسیڈنٹ پہ پہلے دن پہ شہباز صاحب واپس لینڈ کی ہیں اور ان کے لینڈ کرتے ہی ان کو کانفرمیشن ملگی کہ عید کے بعد ڈیلیگیشن آئے گا اور دوہزار اندیس کے بعد ہائیس لیول ڈیلیگیشن فوراں آپ نے دکھا کہ عید کے بعد فوراں مینسٹر نے لیڈ کیا اور زین صاحب ایک بات تفسرہ کر رہے تھے اس وزٹ کی پروڈکٹیوٹی پہ یا اس کے ریزلٹ پہ تو میں ان کو بتانا چاہوں گا اور ہو سکتا ہے ان کے علم میں نہ ہو اور چونکہ میں کچھ عمل میں شامل بھی رہا ہوں اس لئے میں آگاہ کرنا چاہوں گا یہ بہت ہی خوشائن ڈیولپنٹ ہوئی ہے یہ جو کل جو وزٹ ہوا ہے اس میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں مگر اس کے علاوہ کال آن کے علاوہ بڑی تفصیلی investment opportunities پہ رہی ہوئی ہیں specifically on sectors جو investable ہیں جو readily available ہیں اس کے پر صنجیدہ professional discussions ہوئی ہیں ایک واضح فارورڈ discuss کیا گیا ہے جس سپیٹ کے ساتھ crown prince کے ساتھ meeting کے بعد اس وقت کا یہاں پہ آنا ہوا ہے اسی سپیٹ کے ساتھ آپ ان investment opportunities آگے implementation آپ نے میانواز شریف صاحب کی بات آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں دونوں honorable members کو جواب دینا چاہ رہا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو ایک چیز ہے کہ ہم سارے بات پہ اتفاق کریں گے two wrongs don't make a right اگر زداری صاحب کو گیرہ سال جیل میں رکھا کوئی ثابت نہ ہوا تو ہم سارے مانتے ہیں غلط ہوا اگر آج بھی یہ ہو رہا ہے تو اس کو غلط کو غلط کہنا چاہیے لیکن میں سینیٹر صاحبہ کی بات پر حیران ہوں جہاں ہم قانون کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں آئین کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں وہاں کہہ رہے ہیں جی غنیمت جانے کہ آپ کو دیوار میں نہیں چنا جا رہا دیوار میں کس محضب ملک میں چنا جاتا ہے کہاں اس ملک میں آئین اور قانون ہے کہ نہیں ہے اگر آئین اور قانون اس ملک میں ہے تو کون کس کو دیوار میں چون سکتا ہے تو ہمیں ہمیں ایسی ہمیں زیب نہیں دیتا ہے کہ ہم اس کے گھتکو کریں یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ جی اب کیانی صاحب نے فرمایا کہ میں میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے عمران خان کو تشبیح نہیں جاتا برابری نہیں کنا چاہتا برابری تو بنتی نہیں ہے میاں نواز شریف کا توشہ خانہ کیس ہو تو کلین چیٹ مل جاتی ہے ان کو ہر چیزیں بریول زمہ کر دیا جاتا ہے ہمارے اوپر بہتان کھڑا کر دیا جاتا ہے انہوں نے بات کیجی میاں شباز شریف صاحب کو کرشی نہیں دی کی نماز پڑھنے کے لیے بھائی ہمیں تو نماز ہی نہیں پڑھنی دی اچھا بریک مجھے 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 بریک ہم بات کریں گے یوں ہی ہونا چاہیی میاں نواز شریف کی بات ہو رہی ہے تو میاں نواز شریف صاحب وہ روٹی کی قیمت چیک کرنے کے لیے تندور پہ پہنچے تو تنقید کی جا رہی ہے میں حیران ہوں کہ اگر میرا عام آدمی کا مسئلہ ہے جو بھی اس طرح کا انیشیٹیو لے گا مجھے تو کم از کم بڑا اچھا لگے گا میں ضرور روٹی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک بریک کے بعد سٹے ویداز ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملکی معاملات کے حوالے سے زین قریشی صاحب بریک پر جانے سے پہلے مجھے آپ کی بات کاٹنا پڑ گئی معذرت اب ذرا روٹی کے مسئلے پہ میں ضرور بات کرنا چاہ رہا ہوں نائنٹین سیونٹیز سے نارا پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا مکان آج بھی وہی نارا اتنا ویلڈ ہے جتنا سیونٹیز میں تھا لیکن جیسے میاں صاحب کل آئے تندور پہ گئے مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ روٹی کم کرنے کا آرڈر جاری کیا پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل تنقید ہے ایون علی امین خان گھنڈا پور اس کی اس پہ تنقید کر رہے ہیں وہ کہتا ہے ٹک ٹاک والی یہ باتیں کر رہی ہیں پراجر صاحب عرض ہے یہ ٹک ٹاک والی باتیں ہی ہیں یہ سولہ روپے کی روٹی ویسے ہی ہے جیسے مریم صاحبہ نے اعلان کر دیا بائی الیکشن سے پہلے کہ جی آہ تین سو یونٹ بجلی کے موف دیں گے اس کو یہ ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے اس سولہ روپے کی روٹی سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے کہ آپ نے پنجاب کے اندر گندم کا کنٹرول ریٹ لگایا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا پھر آپ نے غلطی کیا گلتی کی درستہ طور پر کی یا جیسے بھی کیا آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم اس دفعہ پرکیورمنٹ جو ہے چار ملین ٹان سے ٹو پنٹ ٹو ملین ٹان کر دیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا اور پنجاب کا جو کسان ہے وہ پٹ گیا ہے آج پنجاب میں گندم کی فروغ چوبی سو سے ستائیس سو پہ ہو رہی ہے تو آپ یعنی انتالیس سو نہیں مل رہا سر کوئی کہیں بھی انتالیس سو نہیں مل رہا میرے ذل ملتان کے اندر آج بھی چوبی سو پہ گندم فروغت ہو رہی ہے اور گورمنٹ کے پاس ایک منٹ سر ہو اس پلنڈرنگ دین اگر انتالیس سو جو آپ کا آرتی ہے جو آپ کا میڈل مین ہے جس کے پاس ہولڈنگ پاور ہے اس کو سمجھ آ گئی کہ حکومت نے چار ملین ٹان نہیں خریدنا اچھا حکومت نے دو ملین ٹان خریدنا ہے تو جو اضافی آ آ آ گندم بچے گی وہ تو اس نے ہمیں آ کے دینا نا فارمر نے اب غریب فارمر جو ہے اس پاس تو ہولڈنگ پیس لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس پالیسی پہ تنقید کی جائے کہ یہ جی روٹی سولہ روپے میں وہ تو چھاپے مار رہے ہیں تندور بند کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ implementation کی جائے اگر آپ ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں میاں نواز صرف جا کے کہتے ہیں کہ سولہ روپے سے تم نے بیس روپے نہیں دینے تمہیں سولہ روپے دینے ہیں تو اس کا mechanism بھی ہونا چاہیے implement کر سکے جس طریقے سے اگر آپ نے 3900 روپی کا control rate دے دیا لیکن مارکٹ میں پھر بھی چوبیس سپورٹ پرائس اس کو ہم کہتے ہیں تو اگر آپ نے سپورٹ پرائس دے دی لیکن مارکٹ میں چوبیس پچیس سو ملے اور آپ کا ڈی سی آپ کی پرائس مونٹرنگ کمیٹیاں یعنی پھر تو سولہ روپے سے بھی کام ہونی چاہیے نا روٹی اگر گندم چوبیس روپے من جیسے آپ فرما رہے ہیں مل دیر فارمر سے لے رہے ہیں پھر تو دس روپے تو اب سر اسی بات پہ آ جائے نا کہ جو آدمی آپ کو اپنا خون پسینہ ایک کر کے وہ گندم اگا کے دے رہا ہے جس سے وہ روٹی بن رہی ہے جو آپ نے سولہ روپے کی بیچنی ہے جب اسی کا حق مارا جائے گا آپ دیکھیں ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا بجلی کا ریٹ بڑھ گیا انپوٹ کاؤس بڑھ گئی یوریا خاد بڑھ گئی اس کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا اگر وہ چوبیس پچیس سو پہ اپنی گندم بیچے تو جس نے آپ کو گندم اگا کے دی ہے اس کی حق تلفی ہو رہی ہے اور آپ پھر دھما چوکڑی مچا رہے ہیں چلے چلے ادھا رکھئے میں سینیٹر صاحبہ سے بات کرنوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں چونکہ یہ واقعی گورننس کا مسئلہ ہے آپ حکومت ہیں پنجاب میں بھی فیڈل گورنمنٹ میں بھی سینیٹر صاحبہ یہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ آپ کی پارٹی کا نائنٹین سیونٹی سے اب بھی اتنا ہی ویلڈ ہے روٹی سولہ روپے کی مریم نواز شریف صاحبہ نے کی آرڈر دیا چھاپے مارے تندور بند کیے جا رہے ہیں جرمانے کیے جا رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کا اپنا پرسپیکٹیو ہے آپ کی پارٹی یا آپ خود کیا سوچتی ہیں سینیٹر جی سینیٹر صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو میرے خیال ہے ان کی جی جی لائن ڈراؤپ ہو گیا جی کیا نہیں صاحب آپ نے بات سنی ان کی جی دیکھئے بات یہ ہے پراچہ صاحب جو آپ کر رہے تھے کہ آہ ان کو شاید جس طرح میں دین صاحب کے متعلق تو یہ بات نہیں کروں گا مگر مروت صاحب نے سب ایک پارٹی پرسپیکٹیو کی بات اور یہ کسی کی انڈیویجیل بات ہم کر ہی نہیں رہے جی جی نہیں نہیں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو روٹی کی بات ہے اس کو یقیناً اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ حکومت کا ایک فوکس ہے دیکھئے عوامی مسائل پر فوکس ہے اور روٹی ایک اہم ایشو ہے اس لیے آپ نے دیکھا کہ نہ صرف چیف منسٹر صاحبہ خود بلکہ ہمارے قائد نواز شریف صاحب بھی جو جنرلی میں نے چونکہ ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے جی اور یہ میرے لیے ایک آنر کی بات بھی اور بڑا میں نے سیکھا بھی مگر میں آپ نے یہ بتا رہا ہوں نہیں نہیں دیکھئے نواز شریف صاحب فوٹوز بنوانا چاہے تو نواز شریف کے لیے کو فوٹوز کی ضرورت نہیں ہے نواز شریف صاحب کو میں وہ کچھ عوامی ایشوز خاص طور پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر وہ چیف منسٹر کو بھی اور پرائم منسٹر کو بھی پوچھتے ہیں تو دیکھئے یہ ان کے it was an issue that is close to his heart otherwise نواز شریف کو اب ضرورت نہیں ہے جی نا وزارت عظماء کی نا تصویروں کی تو دیکھئے یہ ایک issue ہے اس کی اوپر آپ نے جیسے کہا کہ اب implementation ہونی چاہیے حکومت نے سولہ روپے کی اگر قیمت announce کیے تو اس نیت سے کی ہے کہ کسی طرح روٹی کی میں کم کریں جو association وہ بڑا issue ہے نہیں دیکھئے بات یہ ہے بات یہ دیکھئے اگر آپ کسان کو پوری قیمت نہیں دیں گے تو پھر یعنی چوبیس سو نہیں دیکھئے اس میں ایک تفریق کر لیجئے چوبیس سو روپے حکومت ریٹ نہیں دے رہی ہے وہ ہے جو private market کے یہ بات کر رہے ہیں دیکھئے دوسری بات یہ ہے کہ یہ demand or supply کا function ہے اور اس کے اندر وہی طبعی ہے اچھا صرف میری 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 سیکنڈ ہے یہ بڑا issue ہے جی جی اگر میں کہہ رہا ہوں جی یہ بزدار صاحب کی حکومت کا جو خمیازہ ہے اب اسی اسی دیکھیں میں میاں نواز صرف کی نیت پر شک نہیں کہا رہا اگر وہ سولہ روپے کی روٹی دینا چاہتے ہیں لاکھ تفہ دیں میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ support price حکومت نے issue کیا نا 3900 کی تو حکومت کا کام ہے ensure کر کے implementation ہو اس پر عمل درہا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم غریب کو روٹی سولہ روپے کی دینا چاہتے ہیں لیکن جو پاکستان کا پنجاب کا غریب کسان ہے جس نے سارا سال خون پسینہ ایک کی ہے دھوپ میں کھڑو کے گندم ہو گائی ہے جب اس کو اپنے ہی محنت کا معافضہ نہیں ملے گا تو ہم آگے کیسے چلے شکریہ آپ نے ایک واقعی آواز اٹھائی اور ملینز آف فارمرز ہیں کسان ہے پاکستان میں بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے جناب زین قریشی صاحب بہت شکریہ کیانی صاحب آپ تشریف لے آئے سینیٹر پلوہ شاہ خان صاحبہ کبھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ناظرین پرسپیکٹیو تھا تین بڑی جماعتوں کا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا اپنے میزمان شوقت پراجر کو اجازت دیجئے خدا حافظ